اسلام علیکم ناظرین میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی وی لاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں آج پی ایس ایل سکس کے ایک اور میچ کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میچ کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے لاہور کلندر کی ایک اور فتح پشاور ظلمی کو دس رن سے ہرا دیا جیہاں ناظرین پاکستان سپر لیگ کے جمعیرات کو ہونے والے دوسرے میچ میں لاہور کلندر نے پشاور ظلمی کو دس رن سے ہرا کر ایک اور فتح اپنے نام کر لی ابو دبی میں پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض نے تاس جیت کر کلندرز کو بیٹنگ کی دعوت دی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور کلندرز نے مقررہ بیس آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستر رنز بنائے حدف کے تاکب میں پشاور ظلمی نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر مقررہ بیس آورز میں ایک سو ساٹھ رنز بنائے ظلمی کی جانب سے شویب ملک نے تیہتر رنز کی شاندار ایننگز کھیلی تاہم وہ ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے امید عاصف نے تیس رنز بنائے لاہور کلندر کے راشد خان نے بیس رنز کے ایوز پانچ کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی جیمز فالکنن نے بھی ظلمی کے دونوں اوپنرز کو پاویلین بھیج دیا کامران اکمل فالکنز کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ حیدر علی ایل بی آؤٹ ہو گئے ڈیورڈ ملر کو راشد خان نے بولٹ کیا رومن پاول بھی راشد ہی کا شکار بنے اور ایل بی آؤٹ ہو گئے شرفین ریدر فولڈ اور فبیان ایلن کو بھی راشد خان نے پاویلین کا راستہ دکھایا وہاب ریاض بھی سترہ رنز بنا کر راشد خان کا ہی پانچوان شکار بنے ظلمی کی طرف سے شویب ملک نے شاندار تیہتر رنز بنائے اور وہ حارس روف کا شکار بنے قبل ازین کلندر کی جانب سے فخر زمان اور سوہل اختر نے ایننگز کی شروعات کی تاہم دونوں اوپنرز جلد ہی پاویلین لوٹ گئے صرف پچیس رنز کے سکور پر کلندرز کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے تاہم اس موقع پر بینڈک اور ٹیم ڈیویڈ نے کلندرز کو مکمل تباہی سے بچایا دونوں کے درمیان چھٹی وکٹ کے لیے اسی رنز کی شراکت قائم ہوئی جو گیم کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ایک سو چھے کے مجبوری سکور پر بینڈک اٹھالیس رنز بنا کر ایلن کی گین پر امید آصف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ ٹم ڈیویڈ ایک چونسٹر رنز بنا کر ناقابلے شکست رہے جیمز فالکنر نے بھی سات گیندوں پر بائیس رنز کی تیز ایننگز کھیلی اور رن آؤٹ ہوئے فخر زمان کو وہاب ریاض نے ایک رنز کے انفرادی سکور پر بولٹ کیا جبکہ سوہل اختر سات رنز بنا کر محمد عرفان کی گین پر وکٹ کیپر کامرا نکمل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے کلندرز کے سینئر بیٹسپین محمد حفیظ بھی صرف دو رنز بنا کر امید آصف کی گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے محمد فیزان آٹھ رنز بنا کر محمد عمران کی گین پر وہاب ریاض کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے راشد خان بھی آٹھ ہی رنز بنا کر ایلن کی گین پر بولٹ ہو گئے خیال رہے پاکستان سپر لیگ میں اب تک لاہور کلندرز کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر سرے فرست ہے جبکہ پشاور ظلمی تیسے نمبر پر موجود ہے جی تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان شکیل کو اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوا میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ